برک کے بار نیوز میکس کے خاص پروگرام خبر سے آگے میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے ہم اپنے اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں مولانا عبد الحمید نومانی صاحب سے جو اسلامی معاملہ کے جانکار ہیں دوسرے مولانا ساجد رشیدی صاحب سے جو آل انڈیا امام آرگانیشن کے صدر ہیں ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں جس طرح سے فتوے کو لے کر ناہیدہ آفرین کو لے کر جس طرح سے معاملہ اٹھایا گیا نیوز چینلز کے ذریعے لیکن اس کی جب تہہ تک جایا گیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی جو یہ فتوے کے بعد کہی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف اس کے گانے کے خلاف چھالیس فتوے دیے گئے ہیں تو یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے کوئی فتوہ کسی بھی مفتی کے ذریعے نہیں دیا گیا ہے اور جو چھالیس لوگ کا ذکر ہے وہ ان کی رائے ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی رائے دینے کی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہیں یا مفتی ہیں تو انہی ساری چیزوں پر کہ خطوے کی کیا حقیقت ہے کون فتوہ دے سکتا ہے یا فتوے کی کیا ضرورت ہے اور کس روح سے فتوہ دیا جاتا ہے انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو یہ خاص موامان موجود ہیں شروع کرتے ہیں دوبارہ سے اپنا یہ برگا مولانا دو طرح کے علماء ڈیبیٹ میں نظر آ رہے ہیں جب میں سہارا میں تھا تقریباً چودہ سال وہاں پر رہا اور ہندی چینل کے لیے اکثر ہم سے کہا جاتا تھا کسی مولانا کو بلوائیے تو مولانا آپ کے علاوہ اور بہت دو چال نام گنے جا سکتے ہیں جو ایولیبل رہتے تھے اس کے علاوہ اتنے مولانا نہیں تھے جتنے آج کل ٹی وی ڈی ویڈ میں نظر آ رہے ہیں اور ایک ایک چینل پر ہر وقت دو دو تین تین علماء نظر آتے ہیں تو کیا یہ کس طرح کی بارہ آ رہی ہے علموں کی خاص طور سے جو اسلام کی غلط انٹرپیشن کرتے ہیں وہاں پر غلط تشریح کرتے ہیں دیکھئے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس معاملے میں جب بھی کوئی ٹوپک آتا ہے تو جو کوارڈینیٹر ہوتا ہے اس کا فون آتا ہے کہ صاحب آج آپ کو ڈیبیٹ میں آنا ہے ہم پوچھتے ہیں بھئے ٹوپک کیا ہے تو وہ کہتے ہیں صاحب فلا ٹوپک ہے لیکن پہلے آپ یہ بتائیے آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہم تو چوکے وہی کہتے ہیں جو اسلام کہتا ہے ہم تو صاحب کہتے ہیں بھئی ہمارا کہنا تو یہ ہے وہ کہتے ہیں اچھا صاحب میں ابھی دس منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اسلام کہتا ہے وہ نہیں چاہیے ہوتا ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے ایسا لبرل مولوی ایسا لبرل بشکل مولوی آدمی جو یہ کہے کہ صاحب نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو وہ دس منٹ کے بعد پھر ان کا جواب آتا ہے کہ صاحب یہ ڈیبیٹ پوسپون ہوگی اور وہ کسی اور کو ہائر کر لیتے ہیں اس کو بولا لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیکھیں صرف ٹی آر پی کے لیے صرف ٹی وی پر آنے کے لیے اگر انسان اپنا ایمان بیچ رہا ہے اگر اپنا تمام مسلمانوں کو بلکہ یہ کہیے کہ تمام مسلمانوں کو بیچ رہا ہے اور اسلام کی چھوی خراب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہاں لے جائے گا کیسے لے جائے گا یہ تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اسلام کی چھوی خراب ہو رہی ہے اسلام کی کہیں نہ کہیں چھوی دوسرے لوگوں کی نظروں میں ایسی جا رہی ہے کہ بھئی اسلام یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اسلام وہ نہیں جو عبدالحمید نومانی یہ ساجد رشیدی کہہ رہے ہیں وہ تو کٹرپنتی ہے ایک لفظ چندیا گیا کٹرپنتی آتک وادی دشت کرتا ہے دوسری بات یہ کہ جیسے ابھی تاریخ فتح کا نام آیا میں پھر اس بات کو کہنا چاہتا ہوں تاریخ فتح کچھ نہیں ہے لیکن جو ایک سوچ کو جنم دیا جا رہا ہے وہ سوچ بڑی چیز ہے آر ایس ایس کے لوگ آج جب ٹی وی ڈیویٹ پر میرے ساتھ لوگ رہتے ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مہیلاؤں نے تین طلاق کے نام پر بی جی پی کو ووٹ دیا ہے وہ سوچ کو کہیں نہ کہیں بڑھاوا دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے مسلمان کا ووٹ تو ہمیں ملا ہے ہم کہتے ہیں مسلمان نے ووٹ دیا آپ کو وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان نے نہیں دیا بلکہ تین طلاق کے نام پر مہیلاؤں نے دیا ہے اب وہ مہیلاؤں جو اسلام کو نہیں جانتی وہ مہیلاؤں جو ان کی سوچ کو نہیں پکڑ پا رہی ہیں کہ یہ کس سوچ کو جنم دینا چاہتے ہیں آپ پھر واہ سب پیچھے جائیے اسپین میں جب ہماری آٹھ سو سال حکومت رہی وہاں کیا حالات ہوئے آپ تاریخ پڑھ کر دیکھئے سب سے پہلے وہاں جو اسلام اور مسلمان کو ختم کرنا چاہتے تھے انہوں نے سب سے پہلے علماء سے عوام کو کٹ دیا ایسی باتیں علماء کے خلاف پھیلائی کہ آپ تاریخ میں پڑھئے کہ لوگ اس وقت میں علماء کے گریبان چورہوں پر پکڑنے لگے ان کی ڈاڑیاں نوچنے لگے ان کو گالیاں دینے لگے اور باقاعدہ ان پر مناظرے ہونے لگے تو علماء جو ہے اپنا یک سو ہو کر بیٹھ گئے کونے میں بیٹھ گئے تو پہلے تو ان لوگوں نے علماء کو ختم کیا پہلے تو ختم کیا اب دیکھا کہ علماء عوام جو ہے ان سے بلکل بدزن ہو گئے اگر ان کے ساتھ کچھ کیا جائے گا تو عوام نہیں بولیں گے تو علماء کو ختم کر دیا اب اس کے بعد میں عوام جو ہے چکے ایسے ہو گئے جیسے بغیر ریورڈ کے بغیر چرواہے کے ریورڈ ہوتا ہے اس کو کہیں بھی حقا کے لے جائے یہودی سوچ چونکہ رسیس کی پوری تعلیم اسرائیل سے ہے رسیس کی جو پوری تعلیم ہے اس کو جو سبق ملتا ہے اس کو جو بتایا جاتا ہے اس کو جو پوائنٹ دیے جاتے ہیں وہ اسرائیل سے دیا جاتے ہیں اور اسرائیل کی سب سے پہلی سوچ یہ ہے کہ مجھے اسلام اور مسلمان کو ختم کیسے کرنا ہے یا کم از کم اسلام کو ایسا بدنام کر دینا ہے تاکہ اسلام کے نام سے مسلمان بھی نفرت کرے اور آج وہ چیز پیدا ہو رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے جیسے مولانا نے ذکر کیا ہے ہماری ان تنظیموں سے جو مسلم سماج پر اثر رکھتی ہیں اس پر باقاعدہ ایک محنت کی ضرورت ہے ان تنظیموں کو سامنے آنا چاہیے جن کی آواز کو سنتے ہیں لوگ اور جن کے نام پر لاکھوں لاکھ لوگ راملی اللہ میدان میں اکھٹے ہو جاتے ہیں ان تمام تنظیموں کو سامنے آنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو ایسے اسلام سے اور ایسی سوچ سے مسلمان کہیں نہ کہیں بچے ہم یک جہدی کے خلاف نہیں ہیں ہم ہندو مسلم اتحاد کے خلاف نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے اور آپس میں ہندو مسلمان بیٹھ کر ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں لیکن ہم اس کی بھی خلاف ہیں کہ ایک ہماری محلہ ہماری عورت ایک غیر محرم کے ساتھ ہولی کھیلے اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا تو ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری علماء طبقے کی اور ہماری ان تنظیموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام کے سامنے ایسے اسلام کو پیش کریں جو قرآن کا اسلام ہے بلکل اس طرح کا اسلام پیش کریں جو قرآن اور حدیث کا اسلام ہے فقہ کا اسلام ہے مولانا ایک بات ابھی آپ نے کہی تھی جب اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں تو ایسے میں علماء اکرام کو آگے علانے کی ضرورت ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے الیکٹونک میڈیا کا زمانہ ہے ابھی جس طرح سے تاریخ فتح کا شرط پورے ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے تو اس کو لے کر خاص طور سے مسلمانوں میں ایک یہ بیچینی یہ ہے کہ کوئی بڑا عالم کوئی بڑا قائد یا بڑی جماعت مسلم جماعت جو ہندوستان کی ہے وہ سامنے نہیں آئی کوئی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا احتجاج نہیں کیا گیا یا ان کے خلاف ایفیارداج نہیں کرائی گئی یا کوٹ نہیں گئے انڈیویجول طور پر لوگ اپنی کوشش کر کے کوٹ گئے حالانکہ وہ یہاں سے چلا بھی گیا تو اس طرح کی ایک بیچینی لوگوں کے اندر ضرور ہے اور اگر ہم لوگ سوشل میڈیا میں نہیں آتے ہیں الیکٹونک میڈیا ہماری نہیں ہوتی ہے تو کس طرح سے ہم اپنی بات پہنچا پائیں دیکھیں ہر دور اور وقت کا تقاضہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ نے بھی ہے اپنے زمانے میں جو وقت کے تقاضے ہوتے تھے پورا عمل کیا دیکھا گیا کہ فارس وغیرے میں جو لڑائی لڑی جاتی ہے وہ کھندک کھوٹ کے تو آپ نے فوراً اپنا لیا حضرت سلمان فارسی کے کہانے پر تو یہ ذرائع کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنا غلط نہیں ہے اصل تو ہوتا ہے مقصد اگر آپ غلط چیچ کو صحیح ذریعے سے پیش کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا جس طرح ہم جو ہے آپ کے سامنے اچھی بات کہتے ہیں تو وہ میڈیا کے ذریعے سے بھی اچھی بات کہا سکتے ہیں تو ذرائع کا استعمال جو ضروری ہے تو جو فتنہ یا جو خرابی جہے وہ جس راستے سے ہے اسی راستے سے اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آپ نے جو ہے مسجد میں جا کے پہنچ آدمیوں کو سمجھایا اس نے جدید ذرائع کا استعمال کر کے پہنچ کلور کو بھٹکا دیا تو یہ جہیں وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ان ذرائع کا صحیح استعمال کریں اور ہمارے والمان نے فتوہ دیا ہے بینگلور میں جو فقی استعمال ہوا تھا دوہزار چار میں مولانا وہ موجود تھے پورے ملک مفتیان کرام آئے تھے انہوں نے فتوہ دیا تجویز منظور کی گئے میں اس مجلس میں خود موجود تھا تجویز بنانے والی مجلس میں اس میں یہ بات آئی تھی کہ آپ نے صحیح مقصد کو رکھنے کے لئے یا جو ہے غلط فارمیوں کا اضالہ کرنے کے لئے میڈیا کے سامنے چینلوں کے سامنے کیمرے کے سامنے آنا جائز ہے تو اسلام ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ لوہے کا لٹھے ہو کہ آپ جو ہے ہر حال میں جو ہے وہ بجایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام میں ضرورت کے تحت جو ہے وہ بنجائش ہے اور ضرورت تبیح المحضورات کے ہیں وہ باقیدہ فقلی وصول ہے کہ حالات کے تحت ضرورت کے تحت ہمارے یہاں جو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ضرورت ہے استرار ہے حاجت ہے تحسین ہے تزین ہے الگ الگ درجے ہیں کہ آپ کو جو ہے ایسے حالات ہوگئے کہ آپ جو ہے مر سکتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ حرام چیزوں کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ حرام کا استعمال نہیں کیا شراب نہیں بھی یا کھنزیر کا گوشت نہیں کھایا تو آپ کی جان جا سکتی ہے تو اسلامی شریعت کہتی کہ وہاں آپ کے لئے اس کا یوز کرنا چاہیے آپ کو جو ہے یہ جائز ہے آپ کے لئے جو ہے اسی طرح جو ہے درجے ہیں الگ الگ ہمارے فقہان مستحدین نے تمام چیزوں کو بتلایا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب تک آپ ضرورت کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ بھی وہ پیچھے چلے جائیں گے ہر معاملے میں تو آپ جو ہے وہ سب چیز کا استعمال کرتے ہیں ٹرین میں سفر کرتے ہیں ہوای جاہب میں جو سفر کرتے ہیں اور جو آپ جو ہے چورے کا استعمال کرتے ہیں ریڈی کر فرس لیڈی یہ کرتے ہیں تو ہر جگہ جب جو ہے آپ اپنے لئے جب جدید ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ندریہ کو جو ہے اسلام کے لئے یا مسلم سماج کی ایمیج کو بچانے کے لئے اگر آپ جدید ذرائع کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں جو ہے آپ کے بیٹے جہاں میں اسی ہزار موبائل ہے اور یہ آپ لوگوں سے مائک سے بات کرنے کے لئے لئے یہ نجائز ہے یہ دھوڑا میں آ رہا ہے یہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ نے اپنا گھر کا ندریہ ہے یہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا یا ایسا کرنا ہے جو کی جائز اور موبہ کے درجے میں ہے اور اگر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ اس کو یوج نہیں کرتے استعمال نہیں کرتے تو سماج پہ غلط اثر پڑ سکتا ہے غلط فہمیوں کیوں فائل سکتی ہے تو غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے جو ہے بہت اہم معاملہ ہوتا ہے ساجد رشیل کو معلوم ہوگا بخاری کی روایت ہے کتاب اس سوم میں موجود ہے یہ حضرت صفیہ جو ہے حالت عید کا میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں آئی تھی اور کوئی بات تھی تو جب وہ واپس جانے لگی تو صحابی جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ بھاک کھڑا ہوا حضور نے کہا رکھو بلایا کہا کہ یہ صفیہ تھی یہ کیوں کہا کہ اس آدمی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے بخاری کی روایت ہے کہ اس آدمی کے دل میں نبی کے تعلق سے غلط فہمی ہو سکتی یہ کون عورت آئی ہوئی تھی تو اس ایمان کو بچانے کے لیے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وہ راستہ اپنانا ضروری ہے یہ چیزیں کہا کے لیے ایسی رب جو ہے کس سے کہانیاں ہیں قرآن میں جو واقعات ہیں وہ کیا وہ واقعات پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ان واقعات سے آپ کو روشنی لینا ہے سبق لینا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں وہ یہ اور ہم جو ہے استعمال نے کرے لیکن دوسرے لوگ استعمال کر رہی ہیں یہ جو تاریخ فتح ہے یہ سلمان گوشتی ہے تسلیمان نصری نے فلا فلا جائے یہ سب اس کے مہرے ہیں اور وہ یہ لوگ دن ناد اس میں ریسرچ کرتے کہ ہم کو کیا کرنا ہے جو کہ اس کا اس طرح سے میسیج اور پیغام جائے گا سمات کے سامنے کہ اسلام جائے اس طرح یہ کہتا ہے علماء یہ کہتے ہیں اور یہ شدت پسند ہے فلا فلا جائے تو توڑ کے لیے بھی یہ ضروری ہے ہمارے یہ کہتے ہیں کہ مصبت بات کرو مصبت کیا چیز ہے یہ یہ آپ کا اپنا نظریہ ہمارا کلمہ مصبت منفی دونوں سے شروع ہے باطل کا پہلے ہم انکار کرتے ہیں اور حق کا حق میں اقرار کرتے ہیں تو مصبت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ضرورت کے تحت دونوں چیزوں کو لے کے چلنا یہ کلمہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ غلط چیزوں کا انکار اس طرح کے حالات میں جس طرح کے ابھی الیکشن ہوئے ہیں مسلمان اپنے آپ کو کافی غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے اور علماء کی طرف سے کوئی اس کی گائیڈنس نہیں ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس معاملے پر بھی علماء سامنے نہیں آئے سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے جماعتوں کے ذریعے تو آخر کیوں اتنا پیچھے یہ ہماری چھوی اور ایمیج بنائی گئی ہے مسلمان ہندوستان کے شہری ہیں اور وٹر سے بھی ہیں تو آپ یادووں کو کرنی کو دلیتوں کو اور رمیہ کو جو ہے پٹیل کو جو ہے سب کو یہ وٹر کے روپ میں پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں لیکن جب مسلمانوں کو معاملہ آدھا گیتے ہیں مسلمان کدھر جا رہے ہیں مسلمانوں کو وٹر سے یا شہریوں سے الگ کر کے آپ کیوں پیش کرتے ہیں یہ جو آپ کرکہ وارانہ جو رنگ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے جو قیمت جو ہے مسلم وٹر کی ہے وہی قیمت جو ہے مسلم وٹر کی ہے تو آپ مسلمانوں کو الگ کر کے جو پیش کرتے ہیں ونما بھی جو ہے اترے ہاتھ رکھتے ہیں جتنا یہ سادھو سنت رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ حکمت عملی ضروری ہوتی ہے ان لوگوں نے کوئی افیل نہیں کی کہ آپ بی جے پی کو وٹ دیں ہم نے جو افیل کی تو اس کو یہ لگ بھوناتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا جہا ہم جہاں وزیر آدم نہیں مانتے ہیں ان لوگوں نے کہا جہاں ان کے اندر یہ بات ہے کہ ہم کو ماننا ہی نہیں ہے گرگروں کو جو ہے تو یہ بھوناتے ہیں ہم کو بھی سوچنا چاہئے کہ شبدوں کا چناؤ اور اس کا پریوم کہ ہم جہاں ان کا کئیسے کر سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں آپ نے یہ ایک بار کہتے ہیں وہ آپ کے وزیر آدم ہیں پردار منتری ہیں ہمارے نہیں ہیں تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا آپ سو بات کہتے رہیے وہ یہ چیز اس میں نکالتے ہیں کہ ہم کو کیا کہا رہا ہے اس کا سنگ کا آگلی جو ہے کڑوروں میں وہ گھر گھر جاتا ہے وہ بتاتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے سامنے لاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اٹھارہ بیس پرسنٹ لوگوں کا خوف وہ دہشت جو ہے وہ جو اسی پرسنٹ لوگوں میں ڈالا جا رہا ہے تو خوف کی سیاست جو ہے وہ نفسی آپ جو خطرناک ہوتی ہے اس سے آدمی کو آپ جو جلدی پروابید کرسکتے متاثر کرتے مولان رشیدی صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں علماء کا کردار آج کے تناظر میں دیکھیں ایک چیز میں بہت سچائی کے ساتھ خبول کرنا چاہتا ہوں جیسے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے مذہبی چیزوں کو عوام تک پہنچانا صحیح اسلام کو پیش کرنا اور صحیح اسلام کو عوام سے بتانا ایسی ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیاسی طور پر اپنے عوام کی یعنی مسلم عوام کی رہنمائی کریں اور اس ذمہ داری میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں بھی برابر کا حق دار ہوں لیکن خاص طور سے جو بڑی تنظیمیں ہیں ان تمام تنظیمیں کو اپنے کیڈرز کے ساتھ جو ان کے اپنے کیڈرز ہیں ان کے ورکرز ہیں ان تمام ورکرز کے ساتھ مل کے یا تو کہیں نہ کہیں ایک سیاسی پارٹی کو وجود میں لانا چاہیے یا اگر سیاسی پارٹی کو ہم وجود میں نہیں لا سکتے یا حالات کے تقاضے پر وہ سیاسی پارٹی مسلمانوں کی نہیں چل سکتے ہندوستان میں تو کم از کم ہمیں ایسی ایک گائیڈ لائن تیار کرنا چاہیے جیسے رسیس کر رہا ہے رسیس نے باقاعدہ ایک منصوبے قطعت منظم طریقے سے اپنے آپ کو مذہبی تنظیم بنا کر بی جے پی کو پروان چڑھا دیا اور آج بی جے پی پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے تو کیا ہماری ہماری وہ تنظیمیں جو بڑی تنظیمیں ہیں ماشاءاللہ اور جن کے ہندوستان میں کام بھی ہیں بہت اچھے کام ہیں بہت سارے کام ان کے گنوائے جا سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا کام ہے آج مسلمان مسلم آوام کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ٹھگا با محسوس کر رہا ہے اس کا کوئی سیاسی رہنما ملی رہنما اس کو نہیں مل پا رہا ہے ایسا آدمی اس کو کوئی نہیں مل پا رہا ہے جو اس کو یہ کہے کہ دیکھو یہ یہ ووٹ غلط ہے یہ ووٹ صحیح ہے آپ اس کو یہاں استعمال کیجئے اس کو نہیں بتایا جا رہا ہے نہ اس کو بتانے والا کوئی ہے تو میں بہت سچائی کے ساتھ اس کو خبول کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ عبدالحمید نومانی صاحب اور جتنے بھی ہمارے علماء اس آپ کے چینل سے اس بات کو سنیں وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں مسلم عمام کی سیاسی رہنمائی کرنا چاہیے اور کرنا ہے اگر نہیں کرو گے تو پھر ہمارا حال جو ہونے والا ہے جو اسپین میں مسلمانوں کا حال ہوا تھا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ کل آنے والے وقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے چونکہ ہماری عمام مسلم عمام بے سروپا ہے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شکریہ یہ تھے دو خاص مہمان جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے خاص طور سے میڈیا کے ذریعے اور مولانا نے جس طرح سے کہا کہ اس کا جواب ہمیں اسی طرح سے دینا چاہیے اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس پر باقاعدہ مفتیان اکرام نے مہر بھی لگائی ہے کہ ہم کیمرے پر جا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے بعض لوگ کے ذریعے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں موبائل لے کر جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر فوٹو ہے تو ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے ترقی کا زمانہ ہے فورجی کا استعمال اس ٹائم کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی اسی کے ساتھ چلنا ہوگا نہیں تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اور کوئی حیثیت مسلمانوں کی ہندوستان میں نہیں بچے گی شکریہ